یوگا کے حوالے سے آپ کو بتایا یوگا جو ہے اس کا آغاز ہندوستان سے ہوا اور ان کا یہ کلچر ہے یوگا ٹھیک ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ سعودی عرب نے اس کو اپنے ایزا فیسٹیول کے طور پر اس کو اپنے کلنٹری میں منایا ہے یوگا کو سر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یوگا بیسکلی بہت اچھی چیز ہے ہیلتھ کے لیے بہت اچھی اس کے ریزرٹ بھی ملتے ہیں جو لوگ یوگا کرتے ہیں وہ ہارٹ ہیل کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے اور دوسری بات کہ یہ میرے خیال سے اچھا قدم ہے ان کا سعودی والوں کا لیکن چونکہ تھوڑی سا ہندویزم آتی ہے اسلامی پوائنٹ افیو سے تھوڑا سا میں کہوں گا اس کو اتنا ایجاسل نہیں ہے یہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے انسان فیزیکل طور پر فیٹ بھی رہتا ہے اور ایون ایک ہیلتی اور ساؤنڈ لائف گزارتا ہے وہ میرے خیال سے یہ ایک ان کی جو فیسٹیول وہ وہاں پر اس کو رینج کیا جو فیسٹیول منا رہے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو میسیج ہے ان کا پبلی کے لیے ایک اچھا میسیج ہے مطلب ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں مطلب ہمارے پر سوڈیو منا رہے ہیں سوڈیو مطلب ہمارے جو اسلام کی بنیاد تھی جو شروع ہوئی تھی وہ وہاں سے ہوئی تھی اور ہمارا آخری اسلام کی جو فتح تھی وہ بھی وہاں پر جنڈا گڑا گیا تھا اب آئے ونڈر وائے کہ سارے سوڈیز اتنا انڈینز کو کیوں فولو کر رہے ہیں یا ان کو اتنا پرموٹ کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہمارے دین کو جیسے آپ ترکیش کرتگل دیکھ لیں یا کہ کہتے ہیں آپ ہمارے جو پرانی ہسٹری اس کو اٹھا کے دیکھ لیں we have many many legends in our history اور اس طرح کے آرٹ فارمز ہمارے بھی ہیں عبادت سے کون سا بڑا آرٹ فارم ہے لیکن اس کو سلیبریٹ کرنے کی بجائے یا اس کو رینون کرانے کی بجائے اگر انڈیا کا وہ ایک آرٹ فارم جو یوگا کی صورت میں انہوں نے پرموٹ کرنا ہے تو this means that we muslims need to be stronger together and we need to fight for ourselves تو وہ ہی چیزیں پولو کر رہے ہیں جو انڈینز کرتے ہیں جو ان کا کلچر ہے ہمارا کلچر اس پولر اپسیت اس چیز سے لیکن انیوے ایسیل سپورت یوگا because i think it's a very good art what do you call it a very good exercise for your mind body soul and everything but یہ کہ اگر ہم انڈیا سے ریلیٹ کریں تو i don't think it's fair to celebrate a festival in a UAE from indian culture that's not appropriate for me yeah that's not appropriate for me میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ yoga ٹھیک ہے وہ ہندوستان سے سٹارٹ ہوگا لیکن یہ کہ یہ ہماری صحت کے بہت اچھا ہے کہ exercise ہے ہم ڈیلی مورنگ بھی ورزش کرتے ہیں ڈیلی باہت جاتے ہیں باگتے ہیں دو اڑتے ہیں اپنے exercise کرتے ہیں لیکن وہ بھی yoga بھی اسی سائز میں آجاتا ہے اسی سائیڈ میں آجاتا ہے کہ جی وہ ایک exercise کی ہے لیکن یہ کہ yoga نام دیا گیا کہ جی ہم جو نون مسلم کا جو نا طریقہ کار پنایا ہو گیا بس اس سے کیا ہے کہ جی ہمارا فائدہ ہے اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے چاہے yoga کے حوالے سے آپ انڈیا کو دیکھا جائے انڈیا میں ایک یوگا ہے اس کو ایک الگ فیلڈ دی گئی ہے اور سعودیہ کے اندر ایک الگ فیلڈ دی گیا اس سے مراد یہ یوگا آپ کو پتا انڈیا والے کرتے اس وجہ سے ہے کہ وہ فٹنس کے لیے کرتے ہیں اور کافی اس طرح کی دو تین چیزیں ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں لیکن یہ سعودیہ کے اندر یہ فیسٹیول کے طور پر لانچ کیا گیا ہے انٹروڈیوز کروایا گیا ہے اب اس کے اندر یہ ہمیں نہیں زمیں لگ رہی کہ سعودیہ اسے مطلب کہ اپنی فیٹنس کے حوالے سے رکھے گا یا کیا کرے گا آپ کو پتا سعودیہ کے اندر یہ نہیں ہے کافی زیادہ ادر فنکشن بھی ہوئے جو اسلام کے خلاف ہیں اسلام دین میں اندر دین کے اندر وہ نہیں ہیں چیزیں لیکن پھر بھی وہ ایک کر رہا ہے نینے فیسٹیول بھی ہو رہے ہیں اس کے اندر پتا نہیں کیا کیا رہا ہے انڈیا یہ ایک الگ چیز ہے وہ اپنی ایک اپنی ثقافت کے لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی ان کا ایک اور فیل ہے یہ یوگا ٹائپ ہے جو سعودیہ میں یہ میرا خیال ہے کہ نہیں انٹروڈیوز ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے یوگا کس طرح کی ایکسر ساری ہے انسان فٹ رہت ہے اور انسان کی طبیعت جو ہے تھوڑی سی مطلب ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے یہ تو آپ سے مجھے پوچھنا چاہیے پاکستان میں کیوں نہیں ہے کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے وہ ایک نا یوگا آپ کو پتا ہے کس طرح کی جاتی ہے اس کے اندر جو مطلب کہ جس طریقے سے یوگا کی جاتی ہے اس کا کرنے کا انداز نہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ہمارا دین میں میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے آپ فی میل ہیں زیادہ بس سمجھتی ہیں چیز کو کہ کیونکہ آپ کو پتا یوگا کے اندر کس طرح یوگا کی جاتی ہے اس کا ایک کرنے کا طریقہ کارنی ٹھیک ہے اس وجہ سے پاکستان میں نہیں ہے لیکن انڈیا کرتا لیکن ان کا ایک مذہب بھی ہے فٹنس کے لئے والے سے ان کا ایک میں کہتا ہوں کہ انڈیا میں زیادہ پپولر یہی ہے یوگا کرتی ہیں لڑکیاں بھی کرتی ہیں زیادہ لڑکیاں کرتی ہیں یوگا لڑکیاں نہیں کرتے انڈیا میں یہ بتائیے کہ سر کہ سوادیہ رب نے اس کو وہ بھی اسلامی کنٹری ہیں انہوں نے بھی ایزا فیسٹیول کی طور پر اس کو مطلب کی ایڈ کر لیا ہے تو کیا کہیں گیا یہ تو ریاست کا کام ہے نہیں کرنا چاہیے تھا بس میں اتنا ہی کہا سکتا ہوں کیونکہ حرام کے حرار دیدی آپ نہیں حرام میں نہیں کہوں گا حلال ہے حلال بھی نہیں کہوں گا کیونکہ مکرو کہیں گے اس وجہ سے میں نہیں کہوں گا کیونکہ یوگا جو سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ یوگا کا جو کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اس کا سمپل ورزیش نہیں ہوتی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج کی ڈیٹ میں انڈیا کا انفلونس کیا بڑھتا جا رہا ہے انڈیا کے کلچر کا انفلونس بڑھتا جا رہا ہے جس حساب سے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوادیہ رب نے بھی ان کے کلچر کو مطلب ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وہ یوگا کو اپنے کنٹری میں جس طرح انہوں نے ایڈ کیا ہے اور کیا انڈیا کا انفلونس آورال دی ورلڈ بڑھتا جا رہا ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس میں انڈیا کافی خالے اب یوگا نہ کہیں انڈیا کی کافی چیزیں اس طرح کی پروڈکس انڈیا کی کافی زیادہ پروڈکس بھی ایسی ہیں جو سعودیہ لانچ کرتا ہے سعودیہ اسے لیتے ہیں ان سے خریدتے ہیں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کا سونا وہاں پہ بڑا ملتا ہے اس کے بعد انڈیا کی کافی چیزیں جس طرح گارمنٹس کی چیزیں ہیں انڈیا کی ہیں وہاں پہ پچھلے دنوں میں انڈیا نے وہاں پہ نمک بھی وہاں سے لیا ہے سعودیہ نے ان سے لیا حالانکہ نمک ہماری پروڈکٹ ہے ہمارے ملک کے اندر کانے ہیں لیکن نمبر کون لے کے جا رہا ہے اس چیز میں زیادہ اوپر ہے انڈیا لیتا ہمارے سے ہے نام ان کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی انڈسٹری بھی کہا سکتے ہیں اور کافی چیزیں ہیں جو انڈیا ہمارے سے بہت انڈسٹری کے لیہے آسے بھی اور کافی جو پروڈکٹس کے لیہے آسے بھی پیداوار کے لیہے آسے انڈیا بہت اوپر ہے ہمارے سے میں نے تو سنایا کہ انڈیا جو ہے سوالٹ پروڈکشن کے معاملے میں تھرڈ رینک پر آیا کری دنیا میں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے نمک لیتے ہیں کانے ہمارے پاس ہیں ہمارے ملک کے پاس نہیں ہیں تو پھر یہ گوگل جو ہیں فیکشن فگرز جو بتا رہے ہیں کہ وہ تھرڈ رینگ پر آ رہے ہیں پروڈکشن کے معاملے میں ہم انڈیا کو نمک دیتے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا ہے چیز کا ہم انڈیا کو نمک دے رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے انڈیا کا انڈیا کا روپیہ اور یہاں پر کتنے بنتے ہیں پر تقریباً بنتے ہیں تو جس جس قیمت پر ہم انہیں دیتے ہیں انہوں میں تو کوئی کوسٹلی لگتا ہی نہیں آجا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کا جو انفلوئنس ہے یا ان کا کلچر ہے بڑھتا جا رہے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا اپنا انفلوئنس کو بڑھا رہے ہیں اور کلچر جو ہے ہر کنٹری اس کا اڈاپٹ کرتا جا رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ بھارت کا انفلوئنس اوورول دی ورلڈ بڑھتا جا رہے ہیں بلکل انفلوئنس تو ان کا بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں دنیا کی ٹاپ کی کمپنیاں جتنے بھی اب کمپنیاں چاہے گوگل ہو چاہے ان کا اپنا باقی ویب وہ سارے بھارت کے ہی سی ویوز کو ہائر کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیلنٹیڈ ہے ان کا بہت انفلوئنس ہے پاکستان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے دنیا میں جس طرح بھارت کا نامی اس طرح پاکستان میرا خیال سے بہت دیر لگے پاکستان کو جانے میں کیونکہ بھارت ایک آئی ٹی میں ایک سپر پاور ہے اس کے وجہ سے ان کا یہ نام بنا ہوا ہے اس لئے وہ کلچر بھی ان کا ایکسپوز ہو رہا ہے اور باقی چیزیں بھی بہت آگے جا رہے ہیں پاکستان سے میرا نہیں خیال ڈپینڈ کرتا ہے یہ ہمارے اپنے اوپر آپ جس طرح کے کلچر کو ڈاپٹ کریں گے ڈیفینیٹلی ویسا ہی کلچر آپ کریٹ کرتے جائیں گے تو مکس کلچر چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ایک سب کونٹیننٹ پہ ہیں مطلب ایک سٹارٹ سے کیا کہتے ہیں کہ اکٹھے ہی رہے ہیں مطلب مسلم ہندو کمیونٹی کلچر ہمارے ملتے جلتے بھی ہیں کافی چیزیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک چینج ہوتا رہتا ہے کلچر بلکل ایسے ہی ہے کہ کافی زیادہ ان کی آپ جس طرح آپ نے کوشن کیا یوگا اور اس کے علاوے کافی زیادہ انڈیا کافی ہے سعودی عرب کافی زیادہ ان کو فولو کرتا ہے ہمارے ذرا یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کے اندر آپ جس طرح یوگا ٹائپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ وہ انٹروڈیس کروائیں گے نا علاقہ اسلامی ملک وہ بڑا ہے کیونکہ اللہ کا گھر وہاں پہ مسلمانوں کا جو ہر چیز وہاں پہ لیکن اب یہاں پہ انٹروڈیس نہیں ہوگا یہاں پہ لوگ کہیں گے یہ چیز ایسے نہیں ایسے یا بے ہے کہ معاملے میں جاتی ہے آپ کو پتا اس چیز کا کافی زیادہ کومنٹس ہوتے ہیں کومنٹس تو اب بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ ان کی گورنمنٹس ان کی صدارت اور ان کی حکومت کے حکومت کا فیصلہ ہے کہ انٹروڈیس کروائے انہوں نے اس وقت سے ہمارے ملک میں تو آپ کو پتا نہیں کبھی بھی انٹروڈیس نہیں ہاں کرتے ہوں گے ہمارے ملک کے اندر یوگا بھی لیکن ایسے پاپولر اور ایتنا مطلب کے زیادہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ کو پتا سعودیہ میں مطارف کرایا گیا پاکستان میں کرتے ہیں لوگ لیکن اتنا نہیں ہے پاپولر نہیں ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے پاکستان کے اندر کوئی چیز بنتی ہے تو باہر باہر کے کنٹری میں جا کے دیکھیں آٹ آف کنٹری میں جا کے دیکھیں کوئی بھی چیز ہے چاہے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں چاہے کسی بھی چیز کو لے لیں ہم ایسے یوٹیوبر ہیں یا کوئی بھی لے لیکن اگر آٹ آف کنٹری میں جا کے دیکھا رہے تو پاکستان کے چیز وہاں پہ سیل ہو رہی ہوتی ہے تو پاکستان کی نام روشن ہو رہا ہے پاکستان میں یہ فخر سے کہا جاتا کہ یہ پاکستان کا برینڈ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں بھی یوگا کو اس طرح اڈاپٹ کر لینا چاہیے جس طرح سعودی عربیا نے اسلامی کنٹری ہے اس نے اڈاپٹ کر لیا جس بکاوز آف کے وہ ہیلتھ ان کے اچھی ہو سکے ان کے سٹوڈنٹس کی ان کے بچوں کی مطلب اس طرح ہیلتھ اچھی ہو سکے ہمیں بھی ایکسپٹ کر لینا چاہیے یہ کیا کہیں جی بلکل ایکسپٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اگر آپ کارڈیاک ڈیتھ ریشو دے کہ ہر چوتھا بندہ دل کے مریض ہے ہر چوتھا بندہ دل کے کارڈیاک آریش سے مرتا ہے اکھر یہ کیوں ہے یہی چیزیں تو ہم ایکسرسائز نہیں ہی ہم بہت اینک ایڈیوے ہو گئے ساری ہم نے جو ہماری پرانی لائف تھی دیسی لائف تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے ہم بہت زیادہ اینک اگر یوگا کرتے رہیں گے یوگا کی پریفرنس ہوگی پاکستان میں تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے ہم بہت سے مسائل سے بچ سکیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر پاکستان کے اندر یہ چیز ہے تو پاکستان کے اندر اس کی ویلیو نہیں ہے ویلیو دیکھیں کہ آؤٹ آف کنٹری میں جائیں وہی چیز آپ کا برینڈ بنا ہوتا ہے اور پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے اگر اسی پر لے لیا جائے کہ یہ انڈیا کی جو انہا کلچر انڈیا کا کلچر ہے تو وہ سعودی عربیہ جو انہا اپنا رہا ہے اس کو تو یا پاکستان پنا رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیا کی چیزیں تو ہم پنائیں گے نہیں یہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے فائدے کے لیے تو اس کو کرنا چاہیے یہ یوگا نقصان تو نہیں ہے کسی قسم کا بھی تو یہ اگر وہ اپنا کلچر پنا رہے ہیں سعودی عربیہ تو پاکستان بھی پنا لیے اس میں کوئی بڑی بات نہیں یعنی کہ آج کے ریٹ میں انڈیا کا جو انفلونس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے آپ اس بات سے اگری کرتا ہوں جی میں اگری کرتا ہوں اس بڑھتا جا رہا ہے بلکل ایکسپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیا کا ہے چاہے وہ کسی بھی کنٹری کرنا لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کی جو نظات کو فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کے وہ فائدہ پہنچاتا ہے آپ کو تو وہ کام ضرور کر لینا چاہیے وہ چاہے یوگا چاہے کچھ بھی ہو یوگا آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ صحت کے لیے ٹھیک ہے کہ ہماری صحت جو بماریاں وہ ختم ہو جائیں گی ہم یوگا کریں گے اس کا نام ہی یوگا ہے لیکن ہے تو ایکسرسائزی نام ہی یوگا ہے لیکن ہے ایکسرسائزی چاہے ہم ورزش کرتے ہیں باگتے ہیں دوڑتے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھ کے لگاتے ہیں جو بھی ہیں وہ ہے ایکسرسائزی کیا ہمیں بھی آج کے ڈیٹ میں یہ کلچور ایکسپٹ کرنا چاہیے یہ یوگا کو اپنے ملک میں ایکسپٹ کرنا چاہیے ہمیں بھی فیسٹیول کے طور پر منانا چاہیے یوگا کو ایز ای فیسٹیول کے طور پر اپنے ملک میں ایڈ کرنا چاہیے ایڈیشن کرنی چاہیے کیا کہیں گے جس طرح سعودی عرب نے کیا اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے میرے خیال سے تو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے جس سے ہماری ینگ سٹر جو آنے والی جنریشن ہے وہ ان کو ایک پوزیٹیو میسیج ملے گا وہ ہیلڈی جو اپنی ایکٹیویٹی ہے اپنے آپ کو فیزیکل طور پر سیٹ رکھنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ میرا خیال وہ اس کی طرف اٹریک بھی ہوں گے اور ایک ان چھوٹ کے نیو جنریشن کے لیے یہ ایک اچھا میسیج ہوگا یوگا نا یوگا کرنے کا انداز مختلف ہے ایک آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ فیلڈ میں جاتا لیکن اگر اس کو فٹنس کے حوالے سے دیکھو تو پھر اپنانا چاہیے صحت اس سے اچھی رہتی ہے لیکن یہ ان کا کہنا ہے انڈیا کا کہنا ہے یوگا کرنے سے بندہ فٹ رہتا ہے انسان فٹ رہتا ہے اور کافی اور ایکسرسائز بھی ہیں جس طرح رننگ ہوگی کچھ اب اس طرح کافی ایکسرسائز بندہ فٹ تو ان سے بھی رہتا ہے بلکل بڑھتا جا رہا ہے بسکلی ہم پاکستانی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی ہر قسم کا سورس ہمیں دیا ہے ہر کسی کا ٹیلنٹ ہمیں دیا لیکن ہمیں پرموٹ کرنا نہیں آتا ہم لوگوں میں یونٹی نہیں ہے ان لوگوں میں یونٹی اور ان لوگوں کو شروع سعادت ہے اپنے کلچر کو پرموٹ کرنے کی ہم لوگ اپنے کلچر پر بات ہی نہیں کرتے ہم اپنے کلچر کو پرموٹ ہی نہیں کرتے وہ لوگ اس لئے کامیاب ہے کہ وہ اپنے اپنی جو روایات ہیں یا ان کا جو بھی پرانا جو بھی تیمیز تذیب جو ان کو سکھایا رہا ہے وہ شروع سے ہی دکھاتے جارے ہیں پورٹرے کرتے ہیں ہم اپنا کام پورٹرے نہیں کرتے ہیں that's why we're behind and we're lacking otherwise ان کا سب سے I think key point indians کو اپنے آپ کو مشہور کرنے کی I think the main industry was bollywood and after that they have spread the word by making such things اب netflix ہو یا کچھ بھی ہو وہ اپنے کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں we aren't doing anything that's very unfortunate for us کیا ہمیں بھی اسے ایکسپ کر لینا چاہیے یوگا کو ہم جس طرح سعودیہ رب نے اسے ایکسپ کیا آپ کیا کہنا چاہیے اگر دیکھا چاہے تو یوگا سے بہتے رہے ہیں منہ کو پہلے بھی as i've said before namaz یوگا سے بہتے رہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ یوگا ہے وہ یوگا کھر لیں دن میں پانچ دفعہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی اگر کوشش کرے تو i think this is the best form of یوگا thank you